آج ہی سٹیم بناؤں گی ہیڈ بینڈ کراؤنڈ شیپ میں تو یہاں پر میں نے جویل ری وائر لیا ہے سلو کا رکا سمپل ہیڈ بینڈ لیا ہے اور ٹرانسپیرنٹ پرل لیا ہے اس کی جگہ پر آپ بلیک یا پھر کلور فور بلڈ کا بھی اس کر سکتے ہیں سب سے پہلے جو وائر ہے اس کو ہیڈ بینڈ کے اوپر وارپ کر دوں گی اور یہاں پر میں کراؤنڈ شیپ بناؤں گی تو اس کے لیے میں بیچ میں سے مطلب بیچ کا جو پاتھ والا ہوتا ہے پارٹ وہاں سے یوز کروں گی کیونکہ بیچ میں تو پرل آئیں گے تو سب سے پہلے ایک پرل کو لے لوں گی اور پھر اس کو تھوڑا سا وائر اس کے ساتھ رہنے دوں گی پھر اس کو راؤنڈ راؤنڈ کر دوں گی سب سے پہلے سب سے چھوٹے سائز کا بناؤں گی اس کو پورا ٹیچ کر دوں گی واپس سے وائر کو وارپ کر دوں گی پھر ایک اور پرل کو لے لوں گی ایک اور پرل کو لوں گی پھر واپس سے وائر کو تھوڑا چھوڑ دوں گی اس کے سائز سے تھوڑا بڑا پاس والیک سائز سے تھوڑا بڑا اور پھر اس کو بھی اسے راؤنڈ کر دوں گی واپس سے جو وائر ہے اس کو واپ کر دوں گی اور ایسے ہی میں ایک اور پرل کو لوں گی اور ایسے ہی میں ایک اور پرل کو اس میں لگاؤں گی واپس ایک اور پرل لے لوں گی اور پھر جو سائز ہے اس سے تھوڑا بڑا سائز کا کر دوں گی ایسے ہی ان پرل کو بھی میں لگا دیا ہے واپس میں ایک اور پرل لوں گی اور چھوٹے سائز میں اس کو لگا دوں گی ایسے ہی سارے پرل کو لگا دیں گے اسی طرح سے میں نے سات پرل کو اس میں لگا دیا ہے اس کو میں تھوڑا سا ہیوی کروں گی آپ چاہے تو اس کو ایسے بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پر میں ہیوی کر دیں کے لیے چھوٹے پرل لوں گی اس سائز کے چھوٹے پرلوں اور ان کو وائر کے ساتھ ٹویسٹ کر دوں گی ایسے ہی دو چار پرلوں کو ایسے ریڈی کر لیں گے کیونکہ ایک جو پرل ہم نے پیچھ میں لگا تھا اس کے آس پاس لگائیں گے دو پرلوں کو وائر کے ساتھ ٹویسٹ کر کر اور جو آس پاس لگا تھا چھوٹے چھوٹے ان کے پاس بھی میں ایک ایک پرلوں کو لگاؤں گی جو کی میڈیم سائز ہوگا پرلوں کا ان کے بیچ میں میں نے آس پاس دو پرلوں کو لگا دیا ہے اس کے برابر سائز کے ہیں اور اس کے آس پاس لگائیں میں نے میڈیم سائز کی پرلوں کو اب یہاں پر واپس میں جہل ری وائر لوں گی اور پھر اس کے جو ہم نے پرلے لگا ہے اس کے نیچے سے میں اس کو واپ کر دوں گی اور یہاں پر میں نے سمال سائز کے پرلے لیا ہے کرسٹل پرلوں پھر وائر کو اس پر واپ کر دوں گی اچھے سے اور پھر ایک ایک پرلے لوں گی اور پھر اس کو ساتھ میں وارپ کرتی جاؤں گی اور یہاں پر میں نے سب سے سمال سائز کے لیے پل اور آپ مجھے انسٹیگرام پر فولو کر سکتے ہیں میرے اپنا اکاؤنٹ کا لنک کے ڈسکشن وقت میں ڈال دیئے ہیں اور اگر آپ کا کوئی بھی کوششن ہو جویلری سے ریلیٹیڈ یا پھر اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ تو آپ مجھے کمنٹ کر کر پچھ سکتے ہیں ایسے ہی سمال پرل کو اس میں وارپ کر دوں گی اور ہاں پھر میں نے میڈیم سائز کے پرل کو لیا ہے جو کی کراؤن کے بچ بچ میں ایک پرل کو بھی وارپ کر دوں گی میڈیم سائز کے پرل کو اور پھر جب ہم نیچے کی طرف آئیں گے تو اس میں چھوٹے چھوٹے پرل کو ہی وارپ کروں گی ایسے ہی جو پورا ہیٹ بینڈ ہے وہ پورا ریڈی ہو جائے گا ایک دیکھیں اسی طرح سے جو ہیٹ بینڈ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور اگر آپ کے ویڈیو اچھا رہا ہو تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کر دینا اور آپ مجھے انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی کوئی بھی کوششن ہو ویڈیو سے ریلیٹیڈ یا پھر جوائل سے ریلیٹیڈ تو آپ مجھے کر سکتے ہیں میں نے پلیلیسٹو ڈال کر رکھا ہے اور کلک کر کر آپ سارے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں تھانس روچنگ مائی ویڈیو کیپ وچنگ مائی ویڈیوز بائی